اللہم سلیتا محمد و آل محمد صدق اللہ علیہ و عظیم حضران من ماہ مبارک رمضان ہے ماہ مبارک رمضان ماہ سیام ہے ماہ عبادات ہے ماہ تعاتِ الہی ہے ماہ بندگی خدا ہے آسان الفاظ میں خدا و اندیعلم ہم سے اس مہینے میں ظاہری طور پر روزے رکھنے کے حوالے سے متمنی ہے روزوں کے ساتھ ساتھ مختلف دوسری بادات کے حوالے سے بھی مختلف روایات کے حال ذریعے سے مجھے اور آپ کو پابند رہنے کے حوالے سے کہا گیا ہے لیکن ایک سوال ہے کہ ماہ مبارک رمضان جب کراوس کرتا ہے تو عید کا دن نمودار ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو سب کو انتظار ہوتا ہے کہ عید کب آئیگی تاکہ میں اور آپ اس عید کو عیدِ عارضو قرار دیں عیدِ خوشی قرار دیں دوسرے الفاظ مرآسان الفاظ میں عید نام ہے خوشی کا ظاہری لحاظ سے عید نام ہے مسررت کا ظاہری لحاظ سے لیکن سوال ہے کہ آیا ظاہری مسررتوں کا نام عید ہے ظاہری خوشیوں کا نام عید ہے یا عید کا مفہوم کچھ اور ہے عید کا حقیقی مطلب عزیزان من ڈکشنری وائز لغوی لحاظ سے لغت کے لحاظ سے عربی لفظ ہے عید لیکن اس کے معنی ہے لغت میں پلٹنے کے یعنی ایک انسان جب کسی مقام پر چلا جاتا ہے اور جب واپس پلٹا ہے اپنے اصلی مقام پر تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے عید اور یہ شخص پلٹنے والا ہے اپنے اصلی مقام پر سوال یہ ہے کہ عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے تو یقیناً حقیقی جو مسررت ہے اس کا اندازہ ہوگا کہ جو عید کے اندر یا عید کے راست کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو دکھائی دیتا ہے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے اور روایات کے ذریعے سے اور اقوال آئمہ تحرین کے ذریعے سے قصہ مختصر عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو پورے مہینے کوشش کرتا ہے ایک چیز کی کہ جو اس کی اپنی حقیقت ہے اور اس حقیقت کو کہا جاتا ہے انسانیت اس حقیقت کو کہا جاتا ہے خدایت اس حقیقت کو کہا جاتا ہے دین اس حقیقت کو کہا جاتا ہے فطرت خداوندی ہاں عزیز آنمن ہم یہ اردو زبان میں ضرور کہہ رہے ہیں مگر خداوندی عالم کا اپنا کہنا ہے اس حوالے سے کہ جو ہماری نیچر ہے ہماری طبیعت ہے خداوندی عالم نے سورہ روم کی آیت نمبر ٹھرٹی کے اندر بیان کیا ہے اس آیت کو پڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک جملے کے ذریعے سے ہم بیان کر دیتے ہیں مطلب کو عزیز آنمن انسان جب اس دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے نا تو اسی دنیا کی آلودگی میں اپنے آپ کو آلودہ کرتا ہے جب شعور کی منزل پر آتا ہے اور اپنے آپ کو گم کر بیٹھتا ہے اتنا دور چلا جاتا ہے اپنی حقیقت سے کہ اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے وہ سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے دنیا اور دنیا داری یہی ظاہری خوشیاں یہی ظاہری مسفرتیں جبکہ حقیقت عزیز آنمن ایسا نہیں الحمدللہ در الحمدللہ خدا کریم نے پورے سال کے ایک مہینے میں ہمیں ایک موقع فرام کیا ہے روزے رکھنے کے حوالے سے ماہ رمضان کے ذریعے سے تاکہ ہم اپنی اس حقیقت کو دوبارہ پا لیں اس حقیقت کا احساس کریں کہ جسے کہا جاتا ہے فطرت خدا وندعالم کا کہنا ہے قائے حبیب فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينَ حَنِیفَةَ اپنے چہرے کو اس دین کی جانب موڑ لو کہ جو حقیقت ہے اور خالص اب غور سے سنیے گا اززان من وہ کیا ہے فطرت اللہ اللہ تی فطرم ناسا علیہ اور خدا وندعالم نے لوگوں کو یعنی انسانوں کو اپنی طبیعت پر یعنی طبیعت خدا وندی پر خدا کہتا ہے جو میری نیچر ہے اس نیچر پر میں نے تمہیں خلق کیا ہے لا تبدیل علی خلق اللہ یہ چینج ابل نہیں ہے تبدیل کے قابل نہیں ہے لیکن جب ہم میں اور آپ اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ خدا کی طبیعت ہمیں اپنے وجود میں دکھائی نہیں دیتی خدا صادق الواد ہے وہ جو وعدہ دیتا ہے پورا کرتا ہے وہ سچا ہے لیکن میں جو انسان ہوں وعدہ دے کر مکر جاتا ہوں وعدہ دے کر اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری فطرت چینج ہو چکی ہے میں اپنے آپ سے دور ہو چکا ہوں اپنی حقیقت کو فراموش کر بیٹھا ہوں لہٰذا خدا عن دلالہ کیا کہتا ہے اس کے بعد ذالک الدین القیم اس فطرت سے مراد دین قیم ہے اور بہتی صاف ستر انداز میں خدا عن دلالہ آخر میں کہتا ہے ولیکن اکثر انداز سے لا یعلمون لیکن اکثر انسان غافل ہے پس ازان منعید نام ہے اپنے آپ کو پہچاننے کا ماہِ مبارک رمضان مجھے اور آپ کو اپنی پہچان کروانے کے لیے طیار ہے کوئی ہے آمادہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہے تو اپنے آپ کو پہچان لے پس عید اس کے لیے ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچاننے میں کامیاب ہو پس روزان نام ہے اپنے آپ کو پہچاننے کا عباداتِ خداوندی اس ماہِ مبارک رمضان میں نام ہے اپنے آپ کو پہچاننے کا اور اپنے آپ تک پہنچنے کا اسی لیے عید نام ہے پلٹنے کا عود کرنے کا اپنے آپ کو پہچاننے کا پس یاد رکھیں اجزانِ من سہر و افطار و مختلف عبادات جو ہم انجام دیتے ہیں ماہِ مبارک رمضان کے چوبیس گھنٹوں میں اس کا ایک فائدہ ہے اور وہ فائدہ یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ اگر ہم سہر کریں توجہ کے ساتھ افطار کریں توجہ کے ساتھ عبادات کو انجام دیں تو یقیناً خدا ہمیں ہماری ماہوں سے بھی زیادہ چاہتا ہے جب ہم اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں ماہ کو پکارنے کے لیے تو ماہ ضرور جواب دیتی ہے چاہے ہم سے کتنی ہی کوتاہیاں کیوں نہ ہو چکی ہوں اپنی ماہ کی نسبت جس ماہ کو خدا نے خلق کیا ہے اس خدا نے جس ماہ کو یہ محبت دی ہے وہ خدا کریم ہے رحیم ہے مجھے اور آپ کو اس مقام پر لے جاتا ہے لہذا اسی لئے رسول خدا کا فرمان ظاہری روزے کے لحاظ سے یہ ہے کہ روزہ رکھو غور سے سنیے گا ازدان امن روزہ رکھو تمہیں صحت ملے گی سومو تصحقو روزہ رکھو صحت ملے گی یہ رسول اسلام کا ظاہری پیغام ہے ظاہری روزے کے لحاظ سے روزہ رکھتا ہے انسان معمول کی ایکٹیوٹی اس کی تبدیل ہوتی ہے انسان فزیکلی لحاظ سے صحت مند ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھیں اگر کوئی ظاہری روزے کے ساتھ ساتھ باطنی روزے کو بھی رکھے یعنی توجہ بے خدا کرتے ہوئے روزہ رکھے خدا کو پانے کے لیے اپنی حقیقت کو پانے کے لیے روزہ رکھے تو روزہ اسے باطنی صحت بھی عطا کرتا ہے اور اس مطلب کو اگر ہم جاننا چاہیں تو امیر المومین کے زبانی بخوبی ہم جان سکتے ہیں مولا کیا فرماتے ہیں نحج البلاغہ کلمات کسار کے درمیان حکمت نمبر فور ٹوئنٹی ایٹ چار سو اٹھائیس نمبر کی حکمت ہے مولا فرماتے ہیں اِنَّمَا هُوَعِيدٌ لِمَنْ قَبَلَ اللَّهُ سِيَامَهُ عید صرف اسی کے لیے ہے جس کے روزہ خدا قبول کرے جس کے قیام کو خداوندی عالم نے قبول کیا اُشَقَرَ قِيَامَهُ وَا اس کے بعد یہاں قابل توجہ ہے وَقُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْسَلَّهُ فِيَهِ فَهُوَعِيدٌ حتماًا آپ حضرات نے پہلے بھی سنا ہوگا لیکن اس محرلے پر بھی سنتے جائیے مولا کیا فرماتے ہیں ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن اللہ کی معصیت نہ ہو کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں آزانِ من اللہ کی جس دن معصیت ہوگی انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے اپنی حقیقت سے دور ہو جاتا ہے فطرتِ خداوندی سے دور ہو جاتا ہے لہٰذا عزانِ من آخری مرحلے پر عید کے دن جب میں اور آپ نماز کے لئے جاتے ہیں تو فقیلِ آہا سے بھی ہمارے اور آپ کے لئے مستحاب ہے کہ ہم تکبیروں کو بلند کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی تکبیر کب کہی جاتی ہے؟ خوب جانتے ہیں میں اور آپ سب کہ جب انسان کو دشمن کے مقابلے پر فتح نصیب ہو تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے عید کے دن تکبیر کا راز بھی یہی ہے کہ جس نے روزے سے اپنے آپ کو گزارا ہے ماہِ مبارکِ رمضان میں عبادات کے ذریعے سے اب عید کے دن وہ نعرہ لگاتا ہے درقیقت یہ نشانی ہے اس کے کامیاب ہونے کی فتحیاب ہونے کی اپنے آپ تک پلٹنے کی اپنے خدا کو پانے کی انشاءاللہ خدا ومجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے اپنے آپ کو پانے کی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ